اسلام علیکم سٹوڈنٹ تو پنجاب ہیلت انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ جابز کچھ اوپن ہوئی ہیں کس نے کیے ہاؤسنگ اربن ڈیویلیمنٹ اینڈ پبلک ہیلت انجنئرنگ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ ویکنسیز ہے جو کہ پی پی ایسی کے ذریعے سے جو ہے وہ انانونس کی گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں کہ یہ پوسٹ کتنی آڑ پوسٹ ہیں ٹھیک ہے جی تو کس کی ہے اسسٹنٹ انجینئر سب ڈیویزنل آفیسر کی تو یہ کنٹریکٹ بیس کے اوپر ہیں تو اس کی جو ایڈکیشنل ریکوارمنٹ ہے وہ ہے بیچلرز ڈگری ان سیور انجنئرنگ ٹھیک ہے جی اور یہاں اور اس کے ساتھ کانا جا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ریکوارمنٹ ہے اس کے بعد اس کی جو ایج ہے وہ دیکھیں اکیس سے چھبیس سال اور پانچ سال کی جو ہے وہ ریلیکسیشن ہے اور اس لئے جو میل ہے وہ کتیس سال کا ٹھرٹی وانیئر کا اپلائی کر سکتے ہیں جو فی میل ہے وہ اکیس لئے کے چھبیس سال تک اور آٹھ سال کی ریلیکسیشن ہے اور وہ اگر ٹھرٹی فور ایئرز کی ہے تو اپلائی کر سکتی ہیں تو اس کے لئے جو ہے جنڈر کی جو کیا ریکوارمنٹ ہے وہ میل فی میل اور ٹرانس جنڈر تینوں اپلائی کر سکتے ہیں تو دومیسل کیا کہ دومیسل پورے اینی ڈسٹرک اور پنجاب کیکہ تو کسی بھی یعنی پورے پنجاب میں سے اپلائی کر سکتے ہیں تو پوسٹنگ آپ کی کہاں پر ہوگی وہ بھی پنجاب میں کہیں بھی ہوگی تو اسی فیصد جو ہے وہ آپ کی جو ڈگری ہے اس سے ریلیٹری جو ہے پوسٹ ہے اس سے ریلیٹری ہوگی جو بھی پیپر کا پیٹرن ہوگا اس کے کارڈے اور جو بیس فیصد ہوں گے جو پیپر ہوگا وہ کس سے ہوگا جنرل ابیلٹی اور انکلوڈنگ کے جنرل نالج تو جنرل نالج کے اندر جو بیسکی میتھڈی آ سکتی ہیں انگلیس جیوگرافی کرنٹ افیر ایوری ڈیس سائنس کوئی بھی چیز آ سکتی ہے تو مجھے مید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ جو ہے نے چینل کو لائک کریں اور دوسروں تک جو ہے اس کو شیئر کریں تینکیو اسلام